بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کے حوالے سے اور ان کے آمال کی قبولیت اور ان کی دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے فَسْتَجَابَلْهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُدِيعُ عَمَلَ عَامْلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَاكَرٍ أَوْ عُنْسَ مرد ہو یا عورت اللہ سبحانہ وتعالی ان میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نہ کرے گا اس آیت کی اور اس مقام کی آج جتنی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس وقت تھی کہ جب عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روانی رکھا جاتا تھا یعنی عورت کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری یا مخلوق خیال کیا جاتا تھا یعنی عرب کے معاشرے میں اور عرب کے علاوہ دیگر معاشروں میں بھی عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے پندرہ سو سال پہلے مرد اور عورت کے عمل کی قبولیت اور اللہ کی نظر میں یعنی اسلام کی نظر میں ان دونوں کی برابر حیثیت کو بیان کر دیا ہے بلکہ سورة الحجرات میں یہ فرما دیا کہ یا ایوہ ناس انہا خلقناکم من ذاکر مونسا کہہ لوگو کہ بے شک اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد قبائل بنائے خاندان بنے اور وہ کیوں بنائے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہے یعنی اسلامی معاشرے کی ایک وصف اور ایک قدر بیان کر دی گئی اور وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک تو مرد اور عورت بحثیت انسان اور شخصیت کے کوئی فرق نہیں ہوگا کوئی برتر نہیں اور کوئی کمتر نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ میعار قائم کر دیا گیا کہ جو باکردار ہوگا باخلاق ہوگا متقی ہوگا پرہزگار ہوگا درحقیقت اسی کی عزت ہوگی اور یہ بات یاد رکھئے کہ اسلامی معاشرہ تب ہی وجود میں آتا ہے کہ جس معاشرے میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کرنا مشکل ہو یعنی اگر ایک شخص نیک بننا چاہے تو نیک بننا اس کے لیے آسان ہو جائے اگر کوئی شخص برا بننا چاہے تو برائی کے راستے اس کے لیے آسان نہ ہو وہ معاشرہ کے جہاں پہ نیکی کرنا مشکل ہو اور برائی کرنا آسان ہو تو وہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا خواہ وہ مسلم معاشرہ ہو تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرد ہو یا عورت ان میں سے کسی کے بھی آمال کو نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا مرد ہوئی مرد گہ مرد ہے مردplہ